موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین اللہ کا شکر ہے اس کا فضل ہے اس کا احسان ہے کہ سیرت کے سلسلے کے اس آخری پڑاؤں میں ہم ہیں آج کی یہ مجلس ہماری آخری مجلس ہے اس سلسلے کی اس لئے آج کی مجلس میں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک سرسری جائزہ پیش کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو ربع الاول سن ایک عام الفیل مطابق بیس یا بائیس اپریل پانچ سو اکہتر عیسوی کو پیر کے دن مکہ کے اندر پیدا ہوئی ہے آپ کا نام احمد رکھا گیا محمد رکھا گیا اور آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا پھر عرب کے دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لئے ایک دایا کے حوالے کیا گیا جنہیں حلیمہ سادیہ کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس رہے اور وہی پر تین یا چار سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا اور آپ کے دل کو پاک صاف کر دیا گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھ سال کے ہوئے تو آپ کی ماں کا انتقال ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آٹھ سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا ابو طالب نے یہاں سے کفالت کرنا شروع کیا بارہ سال کی عمر ہوئی تو ملک شام گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پندرہ سال کی ہوئی تو جنگے فجار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پچیس سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا پہلا نکاح کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں بکنیاں بھی چرائیں اس کے اپنے مقاصد تھے پہنتیس سال کے عمر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک خاص واقعہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں خان کعبہ کی دوبارہ سے تعمیر کا فیصلہ کیا گیا اور اس کی تعمیر کی گئی اور وہ تعمیر مکمل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین فیصلے کے ذریعے ایک بڑا جھگڑا حجرِ اسوت کو لے کر کے ٹل گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس کی جگہ پر رکھ دیا چالیس سال کے عمر ہوئی تو اللہ رب العالمین نے آپ کو نبوت و رسالت کے منصب پر بٹھا دیا اور آپ کو نبی بنا دیا گیا رسول بنا دیا گیا اس دوران چالیس سال تک اللہ نے آپ کی تربیت کی آپ کا خیال رکھا کسی بھی قسم کے گناہ میں غلطی میں برائی میں شر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ملوث نہیں رہے شامل نہیں رہے کبھی کسی تقریب میں نہیں گئے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا گندگی کو ہاتھ نہیں لگایا کسی بھی طرح سے کسی بھی برائی میں ملوث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے آپ کو نبی بنا دیا گیا اور پھر یا ایوہ المدصر کہہ کر کے آپ کو دعوت و تبلیغ کا حکم دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تین سال میں چھپ چھپا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی شروع میں بہت سارے لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا اور دعوت قبول کرنے والے آپ کے اپنے لوگ تھے آپ کے اپنے جاننے والے قریبی لوگ تھے اور یہ سلسلہ آگے بڑھا تین سال کے بعد اعلانیہ طور سے دعوت و تبلیغ کا حکم دیا گیا لیکن جب اعلانیہ طور سے دعوت و تبلیغ کا حکم ملا تو ظلم و ستم کا آغاز بھی ہوا اسی لیے سن پانچ ہجری میں دو مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حبشہ کی جانی مسلمان ہجرت کر کے چلے گئے اور نبوت کے چھٹے سال حضرت حمزہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہما نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام مضبوط ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مضبوط ہو گئے مسلمان مضبوط ہو گئے نبوت کے ساتھویں سال مشرقین مکہ نے فیصلہ کیا اور بنو حاشم کا بائیکارٹ کر دیا گیا یہ بائیکارٹ کا دورانیہ تین سال تک چلا اور نبوت کے دسویں سال یہ بائیکارٹ کا سلسلہ ختم ہو گیا اور بائیکارٹ کے سلسلے کے خاتمے کے بعد ابو طالب کا انتقال ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی اما خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا انتقال کر گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے وہاں آپ کو مارا گیا اور ان ساری مشکلات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کے لیے پھر اللہ نے عصرہ اور معراج کا آپ کو سفر کرایا اور آب صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی سیر پر گئے رب سے ملاقات کی جنت و جہنم کا دیدار کیا اور آب صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کو سکون ملا لبوت کے بارہ میں سال آب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک سفیر اپنا ایک مبلغ مسعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں مدینہ بھیجا تاکہ جا کر دعوت و تبلیغ کریں اور یہاں آب صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع سے مدینہ کے لوگوں سے ملاقات کی پچھتر لوگ مسلمان ہوئے اور پچھتر لوگوں کے اسلام کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ اب مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کر کے جانا چاہیے جنانچہ نبوت کا تیرہویں سال ختم ہوا تو مسلمان رفتہ رفتہ ہجرت کر کے مدینہ جانے لگے پھر آب صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبوت کے چودہویں سال ربیع الاول کے مہینے میں ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے اور مدینہ کے والوں نے آب صلی اللہ علیہ وسلم کا شاندار استقبال کیا مدینہ پہنچنے کے بعد آب صلی اللہ علیہ وسلم نے کل دس سال گزارے گیاراہ سال آب صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو مدینہ پہنچنے کے بعد الگ الگ سالوں میں آب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیے اس کا مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے پہلے سال یعنی ہجرت کے پہلے سال کے بعض اہم واقعات کیا ہیں کہ مسلمانوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اور دین کی خاطر قربانی کا جذبہ مسلمانوں نے دکھایا مسجد قبا کی تعمیر ہوئی مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی مسلمانوں کے درمیان اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا گیا مدینے میں رہنے والی قوم یہود کے ساتھ معاہدہ ہوا اور سلح و مسالحت کی گئی سندو ہجری کے بعض اہم واقعات کیا ہیں غزوے بدر ہوئی اور مسلمانوں کو بڑی کامیابی ملی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی گئی اور یہودی قبیلہ بنو قینقا نے گداری کی اور ان کو جلاوطن کر دیا گیا مدینہ سے بھگا دیا گیا غزوے سویق ہوا اور ابو سفیان اس موقع سے فرار ہو گئے سنتین ہجری کے بعض اہم واقعات کیا ہیں گستاخ رسول قعب بن اشرف کے قتل کا واقعہ پیش آیا غزوے اہد ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی سزا مسلمانوں کو بھگتنا پڑی اسی سال حضرت حفظہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا سنچار ہجری کے بعض اہم واقعات کیا ہیں رجیع اور بیر مؤونہ کے دو دل خراش حادثے پیش آئے جس میں تقریباً اسی سے بیاسی صحابہ اکرام کو جو قررہ صحابہ تھے ان کو شہید کیا گیا اسی سال یہودی قبیلہ بنو نظیر نے غداری کی اور ان کو مدینہ سے جلاوطن کر دیا گیا غزوے بدر دوم اسی سال پیش آیا اور غزوے دومت الجندل بھی اسی سال حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا اسی سال ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا سن پانچ ہجری میں بعض اہم واقعات کیا ہوئے غزوے احزاب جسے غزوے خندق کہتے ہیں یہ غزوہ ہوا اور مسلمانوں کو بڑی کامیابی ملی اسی سال یہودی قبیلہ بنو قرائزہ نے غداری کی غزوے خندق کے موقع سے اور ان کو ان کے عبرتناک انجام تک پہنچا دیا گیا گستاخ رسول ابو رافع صلی اللہ علیہ وسلم بن ابو الحقیق کے قتل کا واقعہ پیش آیا سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اسی موقع سے ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ سے اسی سال یعنی ہجرت کے پانچوے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا ہجرت کے پانچوے سال ہی حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا ہجرت کے چھٹے سال محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک سریعہ روانہ کیا گیا اور سمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کی گرفتاری کا واقعہ پیش آیا جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اسی سال غزوے بنو مستلق ہوا اسی سال منافقوں کی جو ہے منافقانہ جر روشتی منافقانہ کردار تھا وہ نقاب ظاہر ہوا اور نقاب کھل گیا سارے راز ظاہر ہو گئے اما عائشہ رضی اللہ عنہ پر زنا کا الزام اسی ہجرت کے چھٹے سال میں لگایا گیا قبیل عکل اور عرینہ کے چند بدمعاشوں کو عبرتناک انجام تک پہنچایا گیا سلی حدیبیہ ہجرت کے چھٹے سال ہوئی اور اس کے بہترین اثرات ظاہر ہونا شروع ہوئے اور ہجرت کے چھٹے سال ہی سلی حدیبیہ کے بعد بادشاہوں اور ذمہ داروں کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط روانہ کیے سن سات ہجری میں بعض ہیں مواقعات کیا پیش آئے غزوِ غابا یا غزوِ ذیقرد حضرت سلمہ بن اکوہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں پیش آیا اسی سال غزوِ خیبر ہوا اور یہودیوں پر مسلمانوں نے ایک بڑی کامیابی حاصل کی حضرت صفیہ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہما سے اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا اور حضرت محمونہ بن تحاریس رضی اللہ عنہ سے بھی اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا اسی حجرت کے ساتھ میں سال ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر ملی ہوئی بکری کا گوشت کھلایا گیا اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ بھی آدا کیا سن آٹھ ہجری میں بعض ہیں مواقعات کیا پیش آئے غزوِ موتا ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تین پیارے اور صحابہ اور جرنیل کی شہادت ہوئی زید بن حارسہ عبداللہ بن رواحہ اور جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین اسی سال غزوِ ذات السلاسل ہوا اسی سال مکہ فتح ہوا اور مسلمانوں کو ایک بڑی کامیابی ہاتھ لگی اسی سال ابو صفیان صفوان بن عمیہ فضالہ بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ نے اسلام قبول کیا غزوِ حنین اسی سال پیش آیا غزوِ طائف بھی اسی سال پیش آیا اور اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ساتھ عمرہ آدا کیا اور مدینہ واپس ہوئے سنو حجری کے بعض اہم واقعات کیا ہیں کہ مختلف علاقوں اور قبیلوں کی جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمِ روانہ کی صحابہ کو بھیجا غزوِ طبوک اسی سال پیش ہوا اور منافقوں نے سستی کی اور تین صحابہ کی توبہ کا واقعہ پیش آیا غامدیہ عورت کو رجم کرنے کا واقعہ اسی سال پیش آیا روی امیر عجلانی اور ان کی بیوی کے درمیان لعان کا واقعہ پیش آیا حبشا کے بادشاہ اسحما نجاشی جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا ان کا اسی سال انتقال ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ غائبانہ عدا کی اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ام کلسوم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا جنگِ طبوک سے واپسی کے بعد منافقوں کے سردار عبداللہ بن عبی بن سلول کا اسی سال انتقال ہوا اور اسی سال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں اور ان کی اگوائی میں صحابہ اکرام نے پہلا حج کیا پھر سندس ہجری آیا تو سندس ہجری کے بعض اہم واقعات کیا ہیں کی مختلف قبائل افود اور لوگوں نے زور و شور سے اسلام میں داخل آلیا یہ سنو ہجری میں بھی ہوا سندس ہجری میں ہوا اسی طریقے سے سندس ہجری میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری سال شروع ہوا جسے سن گیارہ ہجری کہتے ہیں اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں روم کی طرف ایک لشکر روانہ کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری فوجی مہم تھی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے مہینے میں بیمار ہوئے بیماری کا آغاز ہوا اور یہ بیماری کا دورانیاں سترہ دنوں تک چلا سترہ دنوں تک بیماری کا دورانیاں چلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ربع الاول سن گیارہ ہجری پیر کے روز اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں ان کی گود میں سر رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی آپ انتقال کر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب و سنت کی روشنی میں ہمارے لئے روشن شہرہ چھوڑ دیا ہے اب نجات اسی میں ہے کہ ہم قرآن کو لازم پکڑیں حدیث کو لازم پکڑیں نبی کا طریقہ لازم پکڑیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو لازم پکڑیں یہی سیرت کا پیغام ہے یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پیغام ہے انشاءاللہ پھر کسی موقع سے کسی اور حوالے سے کسی اور سیریز کے ذریعے آپ سے ملاقات ہوگی اللہ آپ سب کو خوش رکھے ہم سب کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِ يَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُوكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ